اسلام علیکم ویورز آج آپ لوگوں کو بتاؤں گے کہ جو فروزن چکن ہوتی ہے یا جو فروزن ونگز ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے ڈی فرائی کرتے ہیں تو ابھی میں نے یہ ڈائریکٹ نکال لی ہے فریزر سے اس کو ہم تھوہ نہیں کریں گے اس کو ہم ڈی فروز نہیں کریں گے آئل میرا گرم ہو گیا ہے تو ابھی ہم اس میں ڈائریکٹلی یہ ڈال دیں گے یہاں پہ میں نے سپائیڈر ویب لے لیا ہے اس میں ہم سارے اپنے جو ونگز ہیں وہ ڈال دیں گے جتنے بھی ہم نے فرائی کرنے ہیں اپنے برطن کے حساب سے اور اس کو اس میں رکھیں گے تاکہ اگر کوئی کوٹنگ وغیرہ اتر رہی ہے تو وہ یہیں پہ اتر جائے یہیں پہ سٹرین ہو جائے اور وہاں آئل میں جا کے وہ میس نہ ہو تو یہ اس میں ڈال کے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہاتھ ہے وہ بھی جلنے کا خطرہ نہیں ہوتا تو اس میں سارے میں ڈال دوں گی وغ ہے جس میں اتنا آئل ہے کہ اس میں ہماری چکن ڈیپ فرائیڈ ہو جائے کیونکہ اگر یہ آئل کم ہوگا تو ہماری جو پروڈیکٹ ہے وہ خراب ہو جائے گی اور ابھی ہم اس میں ڈالنے لگے لیکن چونکہ یہ ڈیپ فروزن چکن ہیں فروزن ونگز ہیں تو اس لیے میں اس کا آئل زیادہ گرم نہیں کروں گی تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے ایسے یہ دیکھیں آئل زیادہ گرم نہیں ہے یہ اب میں تو ونگز فرائی کر رہی ہوں تو ونگز کو فرائی کرنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ 5-7 منٹس ہوتا ہے لیکن اگر آپ چکن فرائی کریں گی تو اس کو فرائی کرنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ 17-18 منٹس ہوتا ہے اب ٹوٹل ہم نے 7 منٹس فرائی کرنا ہے تو اس میں 5 منٹ ہم اس کو بلکل کور کر کے رکھیں گے اور ہیٹ کیا ہوگی لو سے زیادہ میڈیم سے کم لو سے زیادہ میڈیم سے کم تو ابھی ہم اس کو کور کریں گے یہاں پہ میں اس کو کور کر رہی ہوں 5 منٹ کے لئے ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور ہیٹ میں نے جو ہے میڈیم سے کم اور لو سے زیادہ کر دی ہے یہاں پہ اس کو کک ہوتے ہوئے 5 منٹ ہو گئے ابھی ہم اس کو کور کر دیں گے اور ابھی ہم اس کو ایسے ہی کک کریں گے میں آپ کو دکھاؤں یہ کلر تو اس پہ آ گیا ہے یہ دیکھیں کلر اس پہ آ گیا ہے لیکن تھوڑی سی کسر اس میں ہے تو ابھی جب باقی کے دو سے تین منٹ ہیں وہ ہم اس کو انکور کر کے کوک کریں گے اور جب ہم نے نکالنا ہوگا دو سے تین منٹ کے بعد جب یہ کوک ہو جائے گا تو پھر ہم اس کا فلیم فل کر دیں گے تاکہ جب ہم اس کو نکالیں تو اس کا آئل اچھے سے ڈرین آؤٹ ہو جائے کوک ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں آئل سارا ہمارا بلکل کلین ہے اس میں کوئی بھی کوٹنگ اترکے نہیں گری تو جب یہ ساری ٹیکنیکلٹیز آپ فالو کرتی ہیں ان کا خیال کرتی ہیں تو پھر آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کا ریزرٹ بہت اچھا آتا ہے تو اب اس کو دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اور یہ کوک ہو گئی ہے اندر سے بھی اس کا کچھاپن سارا ختم ہو گیا ہے ابھی ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے تو ابھی میں فلیم بلکل ہائے کر رہی ہوں ہائے فلیم پہ ہم اس کو نکال لیں گے اچھی طرح سے اس کو آئل ڈرین آؤٹ کر کے اور پھر ہم اس کو پلیٹ میں نکال دیں اسی طرح سے باقی بھی نکال لیں گے یہ ہم نے نکال لیا پلیٹ میں یہ دیکھیں ویورز یہ جو ہمارے فرائیڈ ونگز ہیں ان کا یہ فائنل لکھ ہے جو یہ ہمارے فروزن چکن تھی اس کو ہم نے فرائے کر لیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ پھولئے گا اللہ حافظ